آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیو پر دکھا دے اصغر چاہے نہ گرائیے گا آپ لوگ چاہے پی جی ہے حاشمی میار دکھا دے اصغر ظلم رو دے گا ذرا ہس کے دکھا دے اصغر باپ ماں بھائی سخی تیرے ہیں اجداد سخی تیر پیاسا ہے ذرا خون پلا دے اصغر تیر پیاسا ہے ذرا خون پلا دے اصغر یا یوں کہلے کی جب غم شمیر میری زیست میں شامل ہوا پھر میرا ٹوٹا ہوا دل مرشدے کامل ہوا اور حرملانے تیر مارا اور خود ہی مر گیا ایک بچے کا تبسم قاتل قاتل ہوا حرملانے تیر مارا اور خود ہی مر گیا ننے اصغر کا تبسم قاتل قاتل ہوا بس آرام سے پہلے ہیں مدرات میں نہیں چاہتا کہ آپ بس ہاں وہیں بیٹھ کے پیئیں گے ورنہ چاہے وہ ایک گر جائے گی تو وہ دکت ہو جائے گی آپ دولت بھائی ماشاءاللہ سلامت رکھے اللہ آپ کو اور ان کے علاقے میں گئے ایک شیر سمات کریں کہ کسی کے ہاتھ نے مچاہتا ہوا جلی سے پیلنے حضرت آ رہے ہیں کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا ورنہ یہ شیر پاکستان کے ایک ایسے شاعر کا ہے جو نابینہ اس کا ایک دعویٰ اور چیلنج کی میرے جیسا نابینہ شاعر ہندوستان نے کوئی شاعری کرنے والا اس کے چیلنج کو قبول کرتا ہے انڈیا کا شاعر دیکھیں پہلے اس کا شیر کسی کے ہاتھ میں بڑھ کر سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں ایراستے پیچیدہ پیچیدہ ہندوستان کا شاعر وہ نابینہ سنتا ہے جب یہ شیر تو تو وہ کہتا ہے سن لیں آپ حضرات کہہ دیں سبحان اللہ محبت کے ساتھ آرام سے کہیے چاہے آرام سے جائے آپ زرہ محبت سے کہہ دیں آپ حضرات وہ نابینہ شاعر جب سنتا ہے تو پھر شیر کہتا ہے کہ جب سے ہوا ہے عشق رسالت پناہ سے خدا قسم سن لیں گے تو یاد رہ جائے گا یہ شیر جب سے ہوا ہے عشق رسالت پناہ سے ہر چیز دیکھ لیتا ہوں دل کی نگاہ سے بینائی میری چھین کے پروردگار نے مجھ کو بچا لیا ہے نظر کے گناہ سے بینائی میری چھین کے پروردگار نے مجھ کو بچا لیا ہے نظر کے گناہ سے اب آئیے محمد اترام کے ساتھ میں آپ حضرات سر شام سے یہاں بیٹھے میں آپ حضرات کا بہت ممنون ہوں مشکور ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام تر شورہ اکرام میری آواز پر لبائک کہتے ہوئے حاضر آئے میں ان سب کو بھی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ کے جائز مقاصد کو تمناوں کو پورا فرمائے آخر میں میں حضرت کے پاکیزہ قدم کا بوسہ لے کر میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ شاہ مفتی احتشام صاحب قبلہ حضرت تشریف لائے بدس منٹ دعایا کلمات آپ کی پاکیزہ دبی سماعت تک میں چاہتا ہوں کی بغیر ہاتھ پھائے آپ حضرات ناؤں سے استقبار کرنے کہیں چاہے نہ گر جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشنید بلادن نبیر مسلک آنا حضرت فیضان حفور حافظ ملت علامہ مفتی احتشام صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا رزاہید رضا صاحب قبلہ ومحمد ساقیب صاحب قبلہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہو ونصلیہ ونسلیمو علی حبیبِهِ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیق الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم آئیے ہم سے مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں سیدنا مولانا محمد بارکہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم یہ بہاود دین پور والے ہیں اور یہ بہاود دین پور کی سرزمین ہیں اور آپ کا یہ جلسہ بہت تاریخی جلسہ ہے ماشاءاللہ پورا علاقہ خاص کر ہندوستان کے اس خطے سے جس خطے سے ہم اور آپ تعلق کرتے ہیں جوندور اور عظم گڑھ بنارس گورک پورا فیضہ باد اکبر پور فدوہی پرطاپ گڑھ سلطان پور کا جو علاقہ آپ کے اطراف کا ہے غالباً انیس ایسے اضلاح ہیں جن کو آپ کے جلسے کی شدت سے انتظار ان تاریخ کی ہوتی ہے اور آج میں پہلے بار حاضر ہوا کئی بار سوچا دل میں کی میں آپ کے جلسے میں شرکت کروں اور آج اللہ تعالی نے یہ موقع فراہم فرمایا اور جب سے چاند ہوا ہے روزانہ دو تین پروگام میں شرکت کر رہا ہوں یہ پہلا ایسا جلسہ ہے کہ مجھے لگ رہا انشاءاللہ یہ پہلے دو بجے ڈیڑھ بجے ختم ہوگا ورنہ بڑے بڑے جلسے ساڑھے بار آئے وقت تک ختم ہوگا اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آپ محبت سے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرات رات الگ الگ گاؤں سے آپ حضرات تشریف لائے شاجے پروالے آئے اور بھی جگہ جگہ سے آپ حضرات تشریف لائے بہت دن پرو کے لوگ بیٹھے ہیں بناوا کے لوگ نہیں ہیں بناوا کے لوگ ماشاء اللہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں بیٹھ کر کہ ہم آلہ حضرت کے دیوانے ہیں رضا والے جہاں رضا کا نام سننگے وہاں پہنچ جائیں اور بہت خوشی اس بات کی ہے کہ جہاں آلہ حضرت کا نعرہ لگتا ہے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یہاں پیور سننی بیٹھا ہے دبلکیٹ یہاں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خوشی کی بات مجھ سے چند جملے آپ سماعت کرنے انشاءاللہ خطاب کبھی اور ہوگا حضرت مولانا زاہید رضا صاحب قبلہ مدزل لہو نورانی شاجیر پر کے رہنے والے ہیں اور مجھے غالباً شاید یاد ہے کہ یہاں سے پانچ کلومیٹر سات کلومیٹر سے کم تو شاجیر پر رہی ہوگی ہیں میری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں بہت سادے جملے میں بات کر رہا ہوں آپ سے آپ کے اس گاؤں میں کوئی عالم نہیں ہے کوئی حافظ نہیں کوئی قاری نہیں ہے لیکن آپ کے علاقے میں اللہ نے ان کے والد کو توفیق بخشی سرکارِ آلہ حضرت کا فیض حضور حافظِ ملت کا فیضان لیے یہ دو بھائی عالمِ دین حافظِ قرآن ہو گئے اور وہاں چراغ جللہ شاجیر پر میں اور اجالہ کہاں آ رہا ہے بہاوتیم پر چاہے وہ ساقیب بھائی کا دل ہو یا ان کے نوہ ہمراہ جو حضرات ہیں یا آپ حضرات جو آپ بناوا سے تشریف لائے کم عمر میں ان کی محبت آپ کے دل میں اس طرح سما گئی ہے اللہ کرے آپ کو عمر کی توفیق اللہ عطا فرمائے آپ جب ایک عالم علاقے میں پیدا ہوتا ہے تو جب رضا کا سپاہی ایسے پیدا ہوتا ہے تو ہزاروں سنیوں کی ایمان کا رکھوالا ہو جاتا ہے دورانِ طالبین جب حضرات یہ دونوں بھائی مدرسہ اشرفیہ میں الجامعہ اشرفیہ عربی ایمورشتی میں جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اسٹوڈن تھے تب آپ کے والد نے ہم سے فرمایا تھا تو اس وقت آج جو حالت دیکھا تو اس وقت کی وہ بات آج یاد آ رہی ہے ہم نے حضرت کے والد صاحب سے کہا تھا مبارک وہ آپ اپنے بیٹے کو عالی نہیں بنا رہے ہیں بلکہ اس آپ اپنے فول پر کے بلاگ پر اور فول پر کے تمام تحصیل کے سنی جیانے مسلمان پر بہت بلا احسانِ عظیم کر رہے ہیں اور آج ماشاءاللہ دیکھو اللہ تعالی علماء کے عمروں میں عمل میں رزق میں زبان میں مولا تعالی بشمار برکتیں عطا فرمائے حاسدین منافقین سپاک پروردگاری نے محفوظ و معمول عطا فرمائے بے شمار ناتخہ سے آپ نے نات پاک سمات کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سپاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے